موسکار زی سنگم موسکار زی سنگم موسکار زی سنگم اور لاکھوں روپے اس کا یہ کرائے لیتے ہیں اور اس میں جرہا بھی یہ بھی بھیار نہیں دیتے ان کی کس طرح کی سن لیتتا ہے اور اس میں رہتی ہے یہ تو اندر کھانے کی بات ہے لیکن یہ لاکھوں روپے کی یہ کرائے لیتے ہیں کروڑوں کی کوٹھیا کھلی ہے اور یہاں پر گیس ہاؤس کا سندھالک جل رہا ہے اور کئی بار ساتے پڑے ہیں جس میں ٹیک سیکر کا کھلاتا ہوا ہے کیونکہ یہ سرکشت سمجھے جاتے ہیں یہ اس تھان بلے بلے آئی ایس اور آئی ایس اتھکاریوں کے یہ دملے ہوتے ہیں اس لئے پولیس بھی اس میں نہیں دیتے کل بھی جو کھلاتا ہوا ہے یہ بھی ایک بہت بارش آئی اتھکاری کا مکام تھا اور پولیس اس میں بھی یہ ہیلہ حوالی کر رہی تھی کئی دنوں سے یہ سیکھ رکے بھی شکھایت میں لئی تھی لیکن کل جو ہے جو ہے جو بشتیگ آبیتن ہوا تھی پورا معاملہ پھر سے ایک بار سامنے آئے کی کوٹکوں میں کس طرح کی کھاڑوائی یہاں چل لئی ہے کس طرح کے گورو بھندے چل لئے ہیں تو اب پولیس دیتی ہے جس طرح میدیا میں خبر آئی ہے کہ گومتی نگر میں لگتا ہے سیکھ سیکھر سنٹالہ ہو رہا ہے کئی بار سلاسے ہوئے ہیں بہلے بہلے سنٹالہ پکھلے گئے ہیں تو اب پولیس میں جو ہے ان کبھی جس ہاؤس جو چل لئے ہیں ان کبھی بھی گیوزنہ بنائی ہے ایڈی ایم کو پت لکھا جا رہا ہے اور جو سائیبرو بھندوں میں یہ چل رہے ہیں جس ہاؤس کے نام پہ گورو بھندے ہو رہے ہیں اس کی بھی جانت پولیس کرے گی ان کا ریسٹیشن ہے یہ نہیں ہے اور کون لوگ اس میں سنلٹ تھے اور جو یہ پادر سلاسہ ہوئے ہیں اس میں بھی پولیس کافی گہرائی سے جانت کر رہی کہ آخر کون لوگ یہاں آتے تھے جاتے تھے اور کافی کچھ نکل جانے والا ہے لینے واد پوری جانکاری دینے کے لئے تو سیکس ٹریکٹ پر ہوئی شاپی ماری میں بڑا خلاصہ ہو رہا ہے لگاتار گومتین اگر علاقے میں جو ادھکاریوں کے اور ورشت ادھکاریوں کے مکان یہاں پر رہتے ہیں وہ یہاں رہتے نہیں ہیں باہر رہتے ہیں رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں لیکن وہاں پر بینہ ویریفیکیشن ایک تو چیکنگ یہ ہو رہی ہے مدہ ایک ہی ویریفیکیشن ہوا ہے کی نہیں ٹیننٹ کا وہی دوسرا مدہ نمبر ایک ایڈی ایم کو تراند پولیس سے اس پر پتر لکھے گی کیونکہ ہیلا حوالی یہاں پر سامنے نکل کر آئے لیکن جتنی بھی چھاپی ماری کی کارروائی ابھی تک ہوئی ہے اس میں کئی پیسے ملے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں سے پوچھتاچ ابھی بھی جاری ہے پولیس اس کو لے کر کافی سکھ رہی ہے پرشت بومی کے بیگ راؤنڈر اپنے درسکوں کو بتا دیتے ہیں نرسل لکھنوں میں آج ہی پولیس نے گھومتی نگر میں ہائی پروفائل سیکس راکٹ کا خلاصہ کیا اور صرف آج کا نہیں ہمیشہ یہ معاملہ چلتا ہی جا رہا ہے اس معاملے میں تین لڑکی اور دس لڑکوں کو ہراست ملیا گیا تھا پولیس کے گرف میں آئے تینوں لڑکیاں جمہو دلی گازے باد سے بلائی گئی تھی پولیس نے موقع سے کئی لاکھ جڑی گاڑیاں پچاس ہزار کیش برامت کیا ہے خاص بات یہ بھی ہے کہ پورا گورک دندہ ویب سائٹ کے ذریعے انجام دیا جا رہا تھا ویب سائٹ کے ذریعے اس پورے دھندے کو پھیلائے جا رہا تھا خبروں میں آگے بڑھتے ہیں کول انڈیا کے کرمچاریوں کے ارتال کے کارن اتر پردیس سمیں دیش بھر میں بجلی سنکٹ گہرا سکتا ہے دیش کے بائیس بڑے پاور پلانٹ میں ماتر تین دن کا ہی کوئلہ بچا ہے جبکہ باقی چالیس بڑے پاور پلانٹ میں ماتر چار دن کا کوئلہ شیش ہے اتر پردیش کی بات کریں تو یہاں پاریچہ پاور پلانٹ میں ماتر ایک دن کا کوئلہ بچا ہے جبکہ دو دن کا کوئلہ بھی راستے میں ہے اس طرح پاریچہ پاور پلانٹ کے پاس میس تین دن کا کوئلہ ہے کچھ ایسا ہی حال ہر دوہ گنج پاور پلانٹ کا ہے کہ ہمیں اس دو دن کا کوئلہ بچا ہے جبکہ دو دن کا کوئلہ بھی راستے میں اس طرح ہر دوہ گنج پاور پرانٹ کے پاس میں اس چار دن کا کوئلہ ہے ان سب کے بیچ میں آل انڈیا پاور انجینرز فیڈریشن اور اتر پردیش راج ودیت پریشد ابھی انتہ سنگھ نے کوئلہ کرمچاریوں کے ہرطال کو یہ اپنا نیتک سمرتن دے دیا ہے بجلی سنکٹ کے آشنکہ کے مندنظر راجع کے مکہ منتری نے بھی اس پر اور ادھکاریوں پر بول دیا ہے ادھکاریوں کو کہ آپ حالات پر پہنی نظر بنائے رکھئے دیکھیں دیش کے کول انڈیا لیمٹیٹ کے لگ بکت سالے تین لاکھ کرمچاری ہرطال پر آج سے نکل گئے ہیں یہ پات دن کی ہرطال ہے کرمچاریوں کا گصہ اس بات پر ہے کہ مانینی ثروت چنینہ نے دو سو آٹھ کوئلہ بلاک جن کا آونٹن آسم میدھانک قرار دیا تھا انڈیا گورنمنٹ اس کا اب آکشن کر رہی ہے اور آکشن میں یہ چھوٹ دے دی گئی ہے کہ جو نجی گھرانے وہ کوئلہ بلاک پائیں گے اس کو وہ کامرشل یوز کے لیے بھی بیچ سکتے ہیں ایسے میں بجلی انجینروں کے عورتے بجلی کرمچاریوں کے عورتے میں کے اندر سرکار سے انروت کرنا چاہتا ہوں دیکھیں انیس سو ستہتر کے بعد یہ دیش کی اتحاج کی سب سے بڑی کوئلہ ہڑتا ہے اور ایسے میں کن سرکار کو اپنا ہٹوادی روئیہ چھوڑنا چاہیے اور کلنچاریوں کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے وینیویس کا نجی کرنے کا جو ایک طرفہ فیصلہ ہے بجلی اور کوئلہ کے چھتر میں اسے واپس لیا جائے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں سیفائی میں سماجبادی پارٹی کے ادکش ملائن سنگھ آدب نے آج اپنے دل کی بات بول دی ایک بڑا بیان سیفائی جاتے تو دراصل بیان دہی دیتے ہیں جس کے پیچھے جو اصلیت ہے وہ وہ جانتے ہیں وہ میڈیا کے سامنے رکھ دیتے ہیں ملائن نے آخر کار نرین مودی کا ان کی لہر کا جو پپولارٹی ویگ ہے اس کا لوہا مان لیا ہے ملائن نے کہا ہے کہ آزمگر میں بڑی مشکل سے انہیں جیت ملی ہے بڑی مشکل سے وہ جیت پائیں رام گوپال شرفبال نہیں ہوتے تو وہ جیتے بھی نہیں رام گوپال شرفبال نے گھر گھر جا کر ووٹ مانگے تب جا کر 58,000 ووٹ سے وہ جیتے راما کارن کیادر جو بی جی پی کی ٹکیٹ پہ تے ان کو ہرائیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ رام گوپال شرفبال گھر گھر نہیں جاتے تو آزمگر میں ان کا جیت possible نہیں تھی ملائم نے یہ بھی کہا کہ ان کے علاوہ پوروانچل میں کوئی جیت نہیں پایا ہے ملائم سنگیادر سیفہی موت سب میں سیکارتہ سب میلن میں پہنچے تھے جانو نے یہ بات رکھی ملائم نے یہ بات رکھی ملائم سنگیادر سب کے ساتھ بیجے پی کے پروکٹا ویجے بادر پارتہ کہہ رہے ہیں کہ سپ اعتکار سب میلن میں پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا تھوڑی دیر سے ہوا ہے آجम گھر میں بہا مسئول سے چناؤ ہو جیتے جانو جیتے ہیں ملائم سنگیادر سب میں سیکارتہ مات سنگیادر سب سے بھی شارتار کرتے ہیں پر وہ ان سچ کو بھی شارتے ہیں تو کیسے یہ ملائم سنگیادر جس کو سرکار بھشت مان رہی تھی رکمنٹ کرتی تھی اس کو تین تین ایجنسی پرادی کرنوں کا چار دیا گیا اس سچ کو بھی سوکار کہیں 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 اس کی اینی تھی کریکشن کو بڑھا دینے والی تھی دھست لوگوں کو سجا ملے اور دھستا چار پر انکوس لگے اس کی پورجور کوشش اور اس کوشش میں جو بھی یق نہ ہوگا وہ بارتی انتہ پرٹی کرے گی ویتر پردیش کے ویدان پریشت کی بارت سیٹوں پر ہونے والے چناؤں کو لے کر سیاسی گھڑت دلچسپ ہے ایس پی نے آٹھ بی ایس پی میں تین امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے وہیں ویدان پریشت کی بارت سیٹوں کے لیے ایس پی بی ایس پی کی گیار امیدواروں کو میدان میں اتارنے کے بعد اگر بی جی پی کے اور کانگریس آر اینڈی کا ایک ایک امیدوار میدان میں اترتے ہیں تو بارت سیٹوں کے لیے چودہ امیدوار سامنے آئیں گا قریب ایک دشتر بعد بارہ سیٹوں کے لیے ویدان پارشرت میں چھناؤک اس پتی تک بن جائے گی ایسے میں ابھی صرف خرید فروخت اور سیندھماری کی آشنکہ ہم جتا رہے ہیں کانگریس سجید سنگھ کی پارٹی آر ایل ڈی کے ووٹوں میں سیندھماری کا خطرہ بڑھ گیا ہے اگر یوپی ویدان سبا کی موجودہ ستی پر بات کریں 230 ویدائک بی ایس پی کے پاس 80 ویدائک ایسے ساپ سے یہ سیٹس الوکیٹ ہوتی ہے لیکن چودہ امیدوار ہیں اور بارہ سیٹ ہیں تو آپ سمجھیں کہ چھناؤں کی ستکی بن سکتی ہے تو اگر بہجل سماج پارٹی کو راشتر لوگ دل یا اور بھاجپا کا سمرتر نہیں ملتا تو ان کا امیدوار تو جیتے ہیں گا نہیں بارہ وٹ سے تو جیتا نہیں ہے جس کے سماج بادی پارٹی کے لیے یہ سمبھو ہے کہ وہ آٹھ سیٹیں نکال لیں بی جے کی پاس میں نے کہا رہا بی جے پی کے پاس تہیتی اس کے بعد آٹھ اٹھ اٹھ سرپلس ہے اب وہ پچھلی بار تو انہوں نے کسی کو دیا نہیں تھا آپ نے ہی امیدوار کو دے دیا تھا مجھے لیے لگتا کہ وہ اپنا سرپلس اٹھ سیٹس کو دیں گے ویدان پریشت کے سمی کرن اتر پردیش بی جے پی پروکتہ ویجے بادور پاٹک نے اس پر کہا ہے کہ ایس پی کانگریس کی بھی سمجھوتا ہونے کی سمبھاو نہیں ہے پاٹک نے ان بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کانگریس چناؤں میں اپنا امیدوار نہ اتارے راجے سبہ چناؤں میں ایس پی نے کانگریس کا ساتھ دیا تھا جس کے کارن ایس پی نے کانگریس کا جب ساتھ دیا تھا تو اسی لئے پرمو تیواری سانسل بنے تھے اس بار سوہایو گروپ سے سماجھوالی پارٹی نے آتھ امیدہ اتار دیئے بس پانیتین اتار دیئے ایک ہم اتارے اتاریں گے تو اب جو سدہ سنکھیا بنتی ہے اس میں ارلڈی اور کانگریس بھی اگر اتارتی ہے تو چناؤں کی پریشتیاں اتپن ہوتی ہیں اب آگے کی پریشتی دیکھئے کانگریس کیا کرتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی ایک سدہس کو آسانی سمجھی سکتے ہیں اور سوامان مطور پر ہمارے ہاں وہ نیڑے پرکلیا کے دور میں ہے جس کا نام گھشت ہوگا وہاں آپ کو پتا دیں بھائیں آزمگڑ میں بی ایس پی کے منڈل کو آڈینیٹر ڈاکٹر رجے بھارتی نے جھگول کی شور پر حملہ بولا ہے ان کا کہنا ہے کہ مائیواتی نے جھگول کے بیٹے کو ٹکٹ دینے سے منہ کر دیا جس وجہ سے وہ مائیواتی پر جھوٹے آروم لگا رہے ہیں وہ سمجھ لی جی ایک طرح سے جیرو ہی تھے لیکن بہجان سماج پارٹی بہن جی کی دین رہے وہ جیرو سے ہیرو بنے لیکن آج جب ان کا سوارتھ نہیں پورا ہو رہا جب بہن جی نے ان کے بیٹے کے ٹکٹ دینے سے منہ کر دیا تو آج جو ہے انرگلا جو یہ آروپ لگا رہا ہے وہ سراسر گلت ہے اور بہجان سماج پارٹی سے جو بھی ہٹا وہ سیدھے نیچے چلا جائے گا تو بی ایس پی سے نکالے گا راج سبا سانسا جگل کی شور جا ایک طرف بی ایس پی سپریمہ مائیواتی کے خلاف موچہ کھولے ہوئے ہیں وہاں خود جگل کی شور کا جم کر ویرود ہو رہا ہے جس پر لکھیم پور کھیری میں جگل کی شور جو کبھی ان کے رتبے اور ہنک کے چلتے کاری کرتا ہے سانی لوگوں ان کے سامنے موک کھولنے سے بچتے تھے وہاں ویرود سنائی دے رہے ہیں سیاسی ویرودی بھی نشانہ ساتنے میں پیچھے نہیں ہے سوال یہ ہے کہ سادارن سے پریوار سے تعلق رکھنے والے جگل کی شور کیسے دیکھتے دیکھتے کروڑوں کی سمپتی کے مالک بن گئے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جگل کے پتا رامیشور دیال کے نام پر دو ڈگری کالج ہیں جگل کی شور پر ہدا فری سے کروڑوں کی زمین ہتیانی کاروپ ہے ساتھی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جگل کی شور کے بیٹے کے اوپر سب انسپیکٹر جیتیندر سنگھ تبتیا کی ہتیا کاروپ لگا ہے بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ جگل کی شور نے مامنے کو دبانے کی کوشش کی تبتیا کے پریجنوں کو آج تک اسی کارن شاید انصاف نہیں مل پایا ہے آج جھول کی شور اپنی مکیا کے خلاف آروپ سویم لگا رہے ہیں جو ایک خود یہی کام کرتے رہے جب آدھے آدھے پردیش کے پرباری تھے چند سالوں پہلے اس جنپد میں ایک گریب پریواس جانے جاتے تھے اور جنپد بسپا کی سرکار آئی تب تب چاہے آدھیکاریوں کو سوچن رہا ہو چاہے جنپد ایسا سوچن رہا ہو سوچن کیا ہے اور اپنود سمپتی بنائی ہے ساسن کا انہوں نے بہت بےکار سمجھلو ان کا کاریکال رہا جتنے بھی کاریکارتہ تھے ان سے اپیچھت تھے کسی بھی کاریکارتہ کو اوپر جو ہے اٹھنے ہی نہیں دیا یہاں تک کہ جو ایماندار اور سچے کاریکارتہ تھے ان کو تو کتائی پاس نہیں پھٹکنے دیا اتھر پردیش کے لوکایوک فین کے میں روترا نے کہا ہے کہ ودایق بجرنگ بادر اور امار شنکر ماملے میں لوکایوک کی رپورٹ پر انتیم فیصلہ راجیپال کو کرنا ہے راجبال رام نایک ابھی ممبائی میں اور وہ 9 جنوری کو لکھنو لوٹیں گے اتھر پردیش کے دو ودایق بی ایس پی کے ودایق امار شنکر سنگھ اور بی جی پی کے ودایق بجرنگ بادر اور بی جی پی ودایق بجرنگ بادر کے خلاف لوکایوک نے جانچ کی تھی جانچ کے بعد یہ سامنے آئے تھا کہ دونوں ودایق ہونے کے بعد بھی اپنی ٹھیکیداری کا کام جاری رکھ رہے ہیں میں نے سندرب کیا تھا شری راجیپال کو وہ یہ کیا تھا کہ جو ایویڈنس جانچ میں مجھے ملی ہے اس سے یہ بالکل اس پشت ہے کہ شریر امار شنکر سنگھ اور شریر بجرنگ بہادر نے بی دھائیق بننے کے بعد پی ڈیوڈی کے ٹھیکوں کے کام کیے ہیں اور بھکتان لیے ہیں اس لیے ریپیزنٹیشن آف پی پی لیکٹ کی دھارہ نوکہ میں یہ ان کی انہرتہ ہے لیکن کیونکہ یہ کوسشن ڈیسائیڈ کرنے کا عدیقار کیول شریر راجیپال کو ہے اس لیے یہ معاملہ میں ڈسکوالیفیکیشن تیہ کرنے کے لیے آپ کو سندربت کر رہا ہوں اور یہ بھی ان کو بتا دیا تھا کہ آپ مرنے لینے سے پہلے الیکشن کمیشن کی رائے لیں گے جو کی ایک انیوار ہے یہ رائے لینے کے لیے شاید مئی میں یہ معاملہ الیکشن کمیشن کو گیا تھا پتہ چلا ہے کہ شاید وہاں سے اپینین آگئی ہے ویوتر پردیش کے محبہ میں شرخاری ویدان سبا سیر سے ودایق رکھ کپتان سنگھ کو حتیہ کے معاملے میں سزا ہونے کے بعد ایک بار پھر چناؤ لڑنا ہوگا قریب تین مئنے پہلے شرخاری سیر سے ودایق بنے کپتان سنگھ اب جیل میں شرخاری کے مدداتاوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نیتاؤں کو انہیں ابھی تک نیراشا ہی نیتاؤں کو لے کر ہاتھ لگی ہے 2012 میں شرخاری سیٹ سے بی جی پی کی ورش نے تھا موجودہ جلسل سادہ منتری امہ بھارتی ودایق بنی پچھلے سال امہ بھارتی کے جھاسی سے سانسل بننے کے بعد سیٹ خالی ہوئی بائی پولز میں اس پی کی ٹکٹ پر کپتان سنگھ لڑے جیتے لوگوں کو سوبے میں اس پی سرکار ہونے کے بعد علاقے میں وکاس کرنے کا فائدہ گنا ہے لیکن امید بیچ میں ٹوٹ گئی شرخاری کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سیٹ پر ہمیشہ سہی بھاری لوگوں کو جیت حاصل ہوئی ہے سانی نیتاؤں کے پیکشا کے چلتے علاقے کا وکاس ہو ہی نہیں پایا ہے ملسٹک طور سے شرخاری کی بلان سوا کے اوپر یہ پانچ ورش کے اندر تیسرا چناؤ ہوگا یہاں کی جنتہ کو وکاس کے وعدے دکھا کر یہاں کے جو سماج وعدی پارلٹی سرکار کی منتریوں نے گاؤں گاؤں میں جا کر جھوٹے آسواسن دیئے تھے چونکہ تین یا چار مہینے کے بیچ میں بھی کہیں کوئی ایسا وکاس کا کار نہیں ہوا جس سے پرتیت ہو لوگوں کو کہ چرخاری میں بیدھان سوا میں ستہ پرچھے کا بلائک ہے کپتان سنگھ جی آئے تین مہینے ہی انہیں اپنا وکاس کا کار نہیں ہوا ایسی دسہ میں یہاں کا پرتیاسی مطلب یہاں کی جنردہ آپ کو بہت آگام حسوس کر رہی ہے آگامی چناؤں میں ہم چاہیں گے کہ ایسا کوئی پرتیاسی یہاں سے آئے جو نر بیوادت ہو ایک بات ضرور ہے کہ چرخاری کا بہت بڑا دور بھاگ گئی ہے اس بیدھان سوا میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایک کے بعد دوسری بار ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ بوٹ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی کہ دوبارہ بوٹ دیوے کو ملے ایک بکاس کی امید سے ہم لوگ نے امہ بھارتی جی کو جتوائیا اس کے بعد سے وہ کیندری منتری بن گئی جہاں سی کی سانساد ہو گئی اس کے پتشات ہم لوگ نے امید کی تھی کہ چلیے کپتان سنگھ ایک ستہ پتشی بیرائیق ہے تو کوئی چرخاری کا بھلا ہوگا بکاس ہوگا لیکن وہ بھی نہیں ہو پائے چرخاری کے لوگوں نے راجتی نیتا کو بھی یہاں سے بیرائیق بنایا لیکن ان سے بھی مایوسی ہوئی اور چرخاری چھتر کی جنتن کو بڑی امیدیں تھی کپتان سنگھ راج پوچھ سے لیکن میں تو چرخاری کا درغاق کہوں گا کہ ان کی بھی سدستہ سماپت ہو گئی اور ان کو درغاق سنگھ میں جانا پڑا اور یہاں ان کی سرستہ قتم ہو گئی اور یہ چھتر پھر کھالی ہو گیا ہے وہ ایک ایسے آدمی تھے جن سے امید تھی کہ اس چھتر کے لیے وہ بہت کچھ کرتے ایک جذباتی آدمی تھے ایک نوجوان آدمی تھے ان سے یہ امید تھی کہ اس چھتر کے لیے وہ بہت کچھ کرتے لیکن افسوس کسی بنا پر ان کو جیل جانا پڑا ہم لوگوں کو اس کا بڑا افسوس حلیگر کے گلاس کے مہرنی گاؤں میں رہنے والے سوبرن کے بیٹے دیویندر جمہو کشمیر کے سامبہ سیکٹر میں پاکستان کی فائرنگ کا جواب دیتے ہو شہید ہو گئے شہید کے گاؤں میں دیویندر کی موت کا گم ہے تو وہیں موڈی کے سرکار کے پرتی گصہ رامیڈوں کا کہنا ہے کہ جب پاکستان ہمارا دشمن ہے تو موڈی نے پردھان منتری پاکستان کے ان کو شپت گھرن میں کیوں بلایا رامیڈوں کے وہی مانگے کہ دیویندر کے نام پر گاؤں کا ایک گیٹ بنایا جائے ہم نے تو یہاں سوچنا سنی جیسے گاؤں میں حلہ تھا اسی طرح سے ہم لوگو یہاں سے آئے گاؤں سے اپنی گھر سے یہاں باتچیت کی ان سے تو سوک کا محاول تھا تو یہاں تھا تھوڑی دیر بعد میں جب گھر پہنچا تو چھے بج کر کے پانچ منٹ پہ سماچار سنا کے سانوہ چھوکی پہ اور دیویندر کمار جو ہے ممارا گیا ہے سہید ہو گیا ہے سب سے بڑی یہ ہے کہ اب سوک سمبیدنا تو سب سے بڑی یہ ایک بالک تھا نوجوان بالک تھا اور ہمارے لئے بہت ہی ایک اس کی بات ہے گڑو کی بھی بات ہے کہ ہمارا بالک جو ہے سہید ہوا ہے وہاں پر تو اس کے بارے میں یہاں پر کوئی احزام اسمارک وغیرہ پڑھنا چاہیے گھٹنا کو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کو محتور جواب دینا ہے ہمارا تو یہی کہنا ہے ہم سہنے کہیں اور بالکل بالکل نہیں انتجار کرنا ہے ہمارا یہ ہے کسام داندن بھیج یہ کبھی چھتم ید جو کرتا ہے ہمیشہ کرتا رہا ہے لیکن ایک دن اس سے جو ہے آرم پار کا ید ہوگا وہی جو ہم ماننی کریں گے مہینی دلینڈ کی سنسا رائل ہوسکننگ کے ویمان بوان ڈیر ویٹس نے آج لکنوں میں نرمانہ دین سائیکل ٹریک کا نیڑکشن کی ہے نرمانہ کارے سے جوڑی سنساوں کو آوشکس اجھاو دیئے ویم نے سائیکل یادتیات کو بڑھاوہ دینے کے لئے راجس سرکار کے پریاز کی تاریف کی اور کائے کی مکہ منتری ویکتگت روپ سے سکاب میں روچی لے رہے ہیں سائیکل سنچالنگ کے لئے ضروری صفداؤ کے مشیش شد ویم نے اس موقع پر وکرمہ دیتے مارکٹ ٹریک پر سائیکل بھی چلائی ویم اٹاوہ کی سڑکوں پر مکہ منتری اکھلیش بھی نئے روپ میں نظر آئے جو چناوی آتراؤں کے دوران ہی دکھائی دیتا ہے مکہ منتری نے سیفہی محصف کے دوران سائیکل میرا تھوہوں کو نہ کیول ہری جنڈی دکھائے بلکہ پرتیوگتیوں جو پارٹسپنٹس تھے پرتیوگیوں کی حوصلے افضائی کے لئے خود سائیکل چلائی موسیقی